بول نیوز ہیڈکورٹر پیپلز پارٹی مخالف اتحاد میں نون لیک غلط انجیکشن کے متاثرین کی تعداد کتنی کینیڈا کے سخت موقف سے بھارت کو مشکلات کیس مزید مہنگی ہوگی اور پاکستانی لڑکیاں ایشیا کب سے باہر بولیٹن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ نگرام وزیراسم انوار الحقاقر کا کہنا ہے کہ ملک میں شفاف انتخابات کا انقاد شیمن پیٹی آئے یا جیل کا جیل کاٹنے والے پارٹی کے سیکڑو ارکان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اسوسیئیٹیڈ پریس کو انٹرویو میں نگرام وزیراسم انوار الحقاقر کا کہنا تھا کہ جیل کاٹنے والے پیٹی ارکان توڑ پھوڑ اور جلاو کھراو کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے تحریک انصاف کے ایسے ہزاروں کار کھنا جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے پیٹی آئے کو جیتنے سے روکنے کے لیے انتخابات میں فوج کے جانب سے دھاندلی کی بات غیر معقول ہے چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر شیئرمن پیٹی آئے نے بطور وزیراسم کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر عمران خان کے خلاف کیوں ہوں گے نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہے مجرم عوام کے قہر سے بچ نہیں پائیں گے مریم نواز کی اجلاس کے دوران بات چیت کہا نواز شریف ہی عوام کو مہنگائی سے نگائی سے نجات دلائیں گے نواز شریف کی واپسی اور استقبال کی تیاریاں نون لی کا ایک اور اجلاس مریم نواز نے اسلام آباد میں آزاد جمع کشمیر کے رہنموں کے ساتھ بیٹھک لگائی نواز شریف ہی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے بات چیت کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا عوام کی امید نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں ان کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے مجرم عوام کے قہر سے بچ نہیں سکتے مریم نواز نے کہا نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے آ رہے ہیں نواز شریف نے ہی عوام کو ہمیشہ ریلیف دیا ہے ترجمان کے مطابق اجلاس میں نواز شریف اور مریم نواز کے حق میں ناری بھی گونجتے رہے پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد میں نون لیگ بھی شامل ہو سکتی ہے نواز شریف وطن واپس آئیں گے یا نہیں اکتوبر میں پتا چلے گا پی پی رانوما منظور وسان کی کوٹ دیجی نے میڈیا سے گوٹس کو کہا کہ بلاول بھٹو نے دباؤ ڈالا تو الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اعلان کیا یا یہ تو بھڑی آپ صاحب کو پتا ہے کہ ہمیشہ یہ اتحاد بنتے ہیں مجم بھی ہمارے جی ڈی اے والوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ سے مولانا فضل رحمان صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سکتا ہے کہ نواز لیگ بھی آگے چل کر کے ان کے ساتھ ہو تو یہ علاق ہوں گے پہلے کب جب فیر الیکشن ہوئی ہے یہ علاق بننے کے بعد کوئی انہوں نے سیٹے جیتی ہیں تو اب جیتیں گے یہ بلاول صاحب کا پریشر بھی تھا اور اسٹیٹیجی بھی تھی ایریکشن کرائی جائے پہلے بھی نائنٹی جیز کی جیاؤلگ کے تائم میں بھٹو شہید جب تھا تو اس وقت نائنٹی جیز نے کہا گیا تھا کہ الیکن ہوگی لیکن نہیں ہوئی تو شک و شباد تھے تو اس وجہ سے پریشر کے وجہ سے یا اسٹیٹیجی کے وجہ سے ان کو اعلان کرنا پڑا یہ دیکھا جا کہ حالات پر یہ منتظر ہے کہ وہ آسکتا ہے یا نہیں آسکتا ہے یہ اکتوبر میں ہی معلومات ہو جائے گی لیکن آنا پڑے جاؤ میرے خیال پر آنا الیکشن میں دو ہزار اٹھارہ کی تاریخ دہرائی گئی تو جے یو آئی مضاحمت کرے گی مولانا عبدالقفور حیدری نے خبردار کر دیا کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن کسی بھی مداخلت کے بغیر شاہتے ہیں طاقت میں رہنے والے سب ملکی حالات کے ذمہ دار ہیں بلا تفریق سب کا احتساب ہونا چاہیے جو کرپٹ لوگ ہیں ملک اور قوم کا نقصان کیا انہیں ایک ٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے ہمیں یہ بھی واضح کیا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ان کے سامنے میں نے خود یہ بات رکھی ہے دو ہزار اٹھارہ کی تاریخ اگر دہرائی گئی تو پھر جمعیت یعنمہ اسلام مضاحمت کرے ہمیں الیکشن چاہیے صاف شفاف چاہیے بغیر کسی مداخلت کے غیر جانم دارانہ انتخابات ہونی چاہیے جو اس وقت پاور میں تھے میں کسی کا نام لیے بغیرے سارے ذمہ سب اپنی جگہ پہ رہے اور جو کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا نقصان کیا ہے قوم کا نقصان کیا ہے انہیں کٹیرے میں کھڑا ہونا چاہیے کسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا تمام جماعتوں کو انتخابات لڑنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے نگرہ وزیر صلات مرتوزہ سولنگی کہتے ہیں آئین میں واضح ہے کہ ملک کا نظام منتخب نمائندے چلائیں گے یہ بہانے جنہیں نہیں آیا کہ حالات کتنے برے ہیں مسائل کا حل کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے یقین ہے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے میں آپ کے پاس یہ بہانے دینے کے لیے نہیں آیا کہ ہمارے حالات کتنے برے ہیں مجھے یقین ہے کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے جب ہم الیکشن کے اس عمل میں جا رہے ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو جو کہ ریجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں ان کو برابر مواقع فراہم کرنا کسی کی طرفداری نہ کرنا کسی کی مخالفت نہ کرنا کسی کی سہولت کاری نہ کرنا اور کسی کی راہ میں روڑے نہیں اٹکانا یہ آپ کا کور مشن ہے اب سے لے کر اور الیکشن کے دن تک میں آپ سے یہی توقع رکھوں گا کہ اس مشن سٹیٹمنٹ پر چلے اور سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی یہ کہتے کہ کسی لیڈر کو مائنس کرنا عوام اور قانون کا کام ہے پیچھا ہے کسی سے ٹکراؤں سے ٹکراؤں نہیں بلکہ مسالحت چاہتی ہے بول کے پروگرام اب پتہ چلا میں بات شیف کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو کسی جماعت پر پابندی کا فیصلہ بھی نہیں کیا کسی سیاسی جماعت کی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو نکال دو کسی بھی پولٹیکل لیڈرشپ کو مائنس کرنا جو ہے وہ تو عوام کا اختیار یا قانون کا اختیار ہوتا ہے میں نے پھر جو پی ٹی آئی کی ڈیفرنٹ قیادت ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ان سے بھی بات چیت کی تو ان کا بھی یہی رائے تھی کہ ہم ہر صورت میں مفامت چاہتے ہیں اور پارٹی کے کوئی بھی فرض نہیں ہے کہ جو ٹکراؤ چاہتا ہو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کسی کو مائنس کرنا یا کسی کو کسی عمل میں سے نکالنے کے لیے مجھے کوئی ایسا اقلام نظر نہیں آرہا میری چونکہ جو ان کی ٹیم ہے میری ان کے ساتھ معاملے میں ڈسکرشن ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو قانون اور ملک کی جو لینڈ آف تلاؤ ہے اس کے مطابق اگر کسی نے کوئی جو نہیں کیا ہو نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو قانون کے مطابق قرضے دیئے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے بھی ایسا بھی ایسا پلان لا رہے ہیں پریس بریفنگ میں کہا کہ زخیرہ اندوزی کے صدباب کے لیے کریکڈان کیا جا رہا ہے بجلی کی قیمت وفاقی حکومت کا اختیار ہے ہماری ایپٹ پوری رہے گی اس میں بہت ساری چیزیں جو فیڈل گرمنٹ لیٹڈ ہیں چاہے وہ بجلی کا بل ہے چاہے وہ کموڈیٹیز کی پرائز ہے بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیڈل گرمنٹ کی جو بھی پولیسی ہے اور اس لئے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زخیرہ اندوزی جو ہمارے سے لیٹڈ ہے اس کے اوپر کریکڈ ڈاون رکھیں ہم نے ان کو یہ کہا ہے خبر شامل کریں گے کہ غلط انجیکشن سے انفیکشن پنجاب کے مزید دو شہروں سے کیسے سامنے آگئے ہیں پنجاب میں سامنے آنے والے متاثرین کی تعداد پچاس ہو گئی ہیں رحیم یار خان اور جنگ سے تین تین قصور سے چار متاثرین سامنے آگئے ہیں لاہور میں انجیکشن تیار کرنے والی لیپ کو بھی سیل کر دیا کیا پنجاب میں غلط انجیکشن سے مزید دس افراد متاثر قصور میں مزید چار مریض سامنے آگئے ہیں جن میں چہدری شبیر میاں اسلم محمود توفیق اور نسرین بی بی شامل ہیں رحیم یار خان سے بھی تین متاثرین سامنے آئے ہیں ممتاز اختر، زاہد فاروق، ماویہ احمد شامل ہیں جھنگ کے سوطال سے بھی تین افراد نے آویسٹین انجیکشن لگوایا چونسٹھ سالہ محمد سردار، تہتر سالہ علام فاطمہ اور پینسٹھ سالہ جنت بی بی کی بینائی متاثر ہوئی اس سے پہلے انتظامیہ نے چالیس افراد کے متاثر ہونے کی تزدیق کی تھی بتایا گیا تھا کہ بارہ افراد مکمل طور پر نابی نہ ہو چکے ہیں متاثرین سامنے آنے کے بعد لاہور میں انجیکشن تیار کرنے والی لیپ کو بھی سیل کر دیا گیا لگنا وزیراعلا پنجاب نے معاملے پر اجلاس بلالیا محسن نقوی نے انکواری رپورٹ آنے تک انجیکشن کی خروخ روکنے اور مارکٹ سے اسٹاک اٹھانے کا حکم دے دیا ہدایت کی گئی ہے کہ جن ازلہ میں شہری متاثر ہوئے ہیں وہاں ڈرگ انسپیکٹرز کے خلاف کاروائی کی جائے وزیراعلا کو بتایا گیا ہے کہ بینائی ضائع ہونے کی زیادہ تر کیسز لہور ملتان رہیمیر خان خانوال قصور اور بہاولپور میں ہوئے ہیں آشوبے چشم قابل علاج مرض ہے جس کے لیے اسپطالوں میں تمام سہولیات اور دوائیں باپر مقدار میں موجود ہیں انجیکشن سے انفیکشن نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کہتے ہیں کہ مقدمہ درج کر لیا ہے معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی آشوبے چشم کے خاتمے کیلئے ہر ممکن اقدامات کریں گے نگران وفاقی وزیر صحت ندیم جان نے کہا ہے کہ لوگوں کے بنائی سے کھیلنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی آنکھیں متاثر کرنے والی دوا مارکٹ سے اٹھا لی گئی ہے ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو مناصل نہیں ہے کہ نام دوں کہ کس کس کو ہم نے ایف آئی آر بھی ریجسٹر کی ہیں ٹریک ڈاؤن بھی کیا ہے لیکن ہماری ایفٹ پوری رہ گی اس کی میٹنگ رکھی ہوئی ہے اور بہتر یہ ہے کہ ہاتھ بار بار دھوتے رہیں تعدابیر ہم تھوڑی گائیڈنس وغیرہ بھی نکالیں گے بگو اس کو جتنا روک سکتے ہیں روگیں ایک ہفتے کی انفیکشن لوگ ہو رہی ہے بہت تنگ کر رہی ہے اب تک کی صورتحال میں بتاؤں کہ دوائی جو بیچ ہے اس کو ہم نے ریکال کر دیا ہے وہ ابھی ہمارے پاس ہے مارکٹ میں اس کی سیل کرنے کی اجازت نہیں ہے دوسرا یہ کہ جو سپلائر ہیں ان کے دو بندے ان کے خلاف ایف آئی آر لاج کی گئی ہے اور ان کے خلاف قانونی کا روائی کا آغاز ہو گیا ہے ہماری جو کمیٹی ہے جس کے پروفیسر آسد اسلم اور ہمارے ڈی جی ڈاکٹر سویل وہ اور تین پروفیسر اس میں ایک انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ آیا یہ کیا تو اسٹریلائزیشن کا مسئلہ تھا یا لوٹ میں خرابی تھی یا کیا تھا تو یہ ساری انویسٹیگیشن جب ہم کر لیں گے ہماری رپورٹ سامنے آئے گی پھر ہم فائنل جوہنوس پر کمنٹ دینے گی فائیو آئیس کے جانب سے کینیڈا میں سکھ رانوما کے قتل میں بھارت کے ملبس ہونے کی تذیق کے بعد بھارت باقلا گیا بھارت میں بھارت میں چور کی داری میں تینکہ کے مزناک اقدامات شروع کر دیئے گئے مشرقی پانیڈا میں مقیم ایک سکھ رانوما کی جائداد بھی ضبط کر لی گئی کینیڈا میں امریکی سفیر نے بھی گزشتہ روز تذیق کی تھی کہ جیسن ٹرورو کو ہردیب سنگھ کے قتل سے متعلق شواہد فائیو آئی نے فراہم کیے تھے کینیڈا میں خالستان کے اہم رانوما ہردیب سنگھ کی ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کے ملاوث ہونے کے بعد دنیا بھر مقیم سکھ بھارت کے خلاف احتجاج کیلئے گھروں سے باہر نکلائے گزشتہ کئی روز سے پاکستان جو مختلف شہروں میں بھی احتجاج بڑی تعداد بھارت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے گینیڈا میں سکھ رہنوما ہردیب سنگھ کا قتل کراچی پریس کلپ پر سکھ برادری کا مظاہرہ سکھ سنگت پاکستان نے کیا عالمی برادری سے بھارت پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بہارت پاکستان میں بھی دہشتگردی میں ملبس ہے کینیڈا میں ہمارے سکھ بھائی ہردیب سنگھ کا قتل ہوا ہے ہمارا یہ مطالبہ یونائٹڈ نیشن سے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اور کینیڈا کی حکومت سے کہ ہردیب سنگھ کو انصاف دلا جائے اور ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہندوستان کا چہرہ ہے وہ بے نکاب کیا جس کے پیچھے وہ تھا پشاور کراچی لوہور سمیت دیگر کئی چھوٹے بڑے شہروں میں سکھ برادری بہارت کے خلاف سراپائے احتجاج ہے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی تیاریاں یکم اکتوبر سے درامتی اور مقامی گیس کی ایسی تی ایسی قیمت مقرر کیے جانے کا امکان ہے گیس ٹاریف میں اضافے سے قبل سرطگارتی شعب کو اعتماد میں لیا جائے گا امیر زماعت اسلام نے کہا ہے کہ قرضے حکمرانوں نے لیے لیکن یہ قرض عوام سے لیے جا رہا ہے قرضہ لینے والے اشرافیہ کی احساسے بیچ کر قرضے اتارے جائیں پاکستان واحد ملک ہے جہاں تین سو پینسر کو بجٹ پیش کیے جاتے ہیں کوئٹا میں سراجلک کا احتجاجی دھڑنے سے خطاب میں کہنا تھا عوام کے لیے آٹا چینی دالیں اتنی مہنگی ہیں جیسے وہ بازار سے نہیں چاند سے لے کر آتے ہیں پاکستان میں آٹا چینی چاول دالیں ماش ایسے مہنگے ہو گئے ہیں کہ جس طرح یہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوتا یہ چاند پر اکتا ہے اور چاند سے لانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات شاید ہم برداشت کرتے ہیں پاکستان کے عوام آٹے کے لیے چینی کے لیے سلکم پر بیٹی ہے ہمارا دشمن انڈیا اس وقت چاند پر قدم رکھ رہے ہیں سورج کی شواؤں کو گریبتار کرنے کے لیے آگے جا رہا ہے آج ہماری حکومت بائر سے منگا تیل درامت کرتی ہے ہمارے ماہرین نے ہمیں بتایا ہے کہ پاکستان میں پانچ روپے بھی یونٹ بجلی بن سکتی ہے قوم کو مل سکتی ہے لیکن آپ کے ظالم حکمرانوں نے ایسے معاہدے کیے ہیں جس کے نتیجے میں بجلی کا ایک یونٹ چپن روپے پر ملتا ہے اور خبر شامل کریں گے کراچی سے جہاں کراچی کے علاقے قرنگی چمڑا چورنگی کی قریب فائرنگ آٹھ ہال ملے ہیں ممکنہ طور پر باپ بیٹی موٹر سائیکل پر سوار تھے اور آپ کو بتائیں کہ پارچ ونار میں جنگلی تیندوے کو کابو کر لیا گیا ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر معاظم بنگش کے مطابق وائیڈ لائف کی ٹیم نے تیندوے کو انجیکشن لگا کر دہوش کیا تیندوہ دکان کے اندر تہکانے میں چلا گیا تسی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا روشندان کو توڑ کر تیندوے کو انجیکشن دیا گیا ایڈیشن گیمز میں پاکستان ویمنز پرگیٹ ٹیم سری لنکا سے شکست کے بعد گولڈ میڈل کی دور سے باہر ہو گئی سری لنکن ٹیم نے پاکستان کو چھے وکٹوں سے شکست دی گولڈ میڈل کا مقابلہ سری لنکا اور بھارت کے درمیان ہو گا اسلامباد میں بارش شروع ہو گئی کل سے پوٹوہار آزاد کشمیر گلگت بلتستان پنجاب اور بلچستان کے اکثر علاقوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے سور میں موسم سرما کی پہلی برف باری کا بھی امکان ہے مزید جانتے ہیں ڈیپٹی جرسیز اسلامباد علی شیر سے علی شیر بتائیے گا کیسا موسم اسلامباد کا جی بلکل اسلامباد میں اس وقت بارش شروع ہو چکی ہے محکمہ موسمیات نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ خطہ پوٹوہار اسلامباد راولپنڈی آزاد کشمیر سمیت جو بالائی علاقے ہیں ان میں بارش ہوگی اسی طرح کشمیر کے علاقوں میں بارش ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وزیرستان کے مختلف علاقوں میں بارش ہوگی اور آج جو ہے وہ اسطور کے علاقے میں یعنی گلگت بلتستان میں ملک میں پہلی موسمیں سرما کی جو برف باری ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور اس وقت جو کہا جائے کہ پنجاب کے بہت سے علاقے ہیں وہاں پہ بھی بارش جو ہے اس کا کل سے زیادہ امکان ہے اور یہ کافی دن تک یہ بارشیں جو ہے وہ جاری رہیں گی رات کو جو ہے وہ تھنڈک ہونا شروع ہوگی ہے سلامباد کے زون میں اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ اسی بھی خبر کلی وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ وولیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے صرف وولیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے